اسلام علیکم گوڈ مورننگ جی ہاں گوڈ مورننگ ہو چکی ہے بچوں کے سکول کھل چکے ہیں بچے سکول جانا شروع ہو گئے ہیں صوبہ گھر کے اندر ایک ہنگامہ شروع ہوا ہوتا ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب بچے جائیں سکول اور ان کو ٹائم پہ ناشتہ کروانا تیار کر کے سکول بھیجنا ایک بہت بڑا تاسک ہے میرے گھر کی بھی یہی کہانی ہے سب سے پہلے بچوں کو اٹھانا نماز کے لیے پھر اس کے بعد ان کو تیار کرنا سب سے مشکل کام ان کو ناشتہ کرانا اور اس کے بعد ان کے لنچ باکسز پرپیئر کرنا اور ان کو سکول بھیجنا ایک اچھے دن کے ساتھ ایک اچھی سمائل کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے اب میں نے ان کے لنچ میں فریشی ڈالتی ہوں آپ کو نظر آ رہی گیا ہوگا کہ میں ان کو فروٹس دیتی ہوں زیادہ تر اگر چوائس ہو تو یا پھر نگٹس کبھی بنا دیتی ہوں یا کبھی سینڈوچ بنا دیتی ہوں بٹ موسٹلی میرا ہوتا ہے چونکہ ایک سنیک ٹائم ہے تو اس وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی ایک فروٹ میں دے دوں جب میں ان کو اللہ حافظ کر کے آتی ہوں تو اس کے بعد میں جب آ کر کچن کا حال دیکھتی ہوں تو کچن کا سنک بابرکت ہوا ہوتا ہے سارا کا سارا برطنوں سے بھراوا ہوگا اور پھر مجھے دھونا پڑیں گے برطن جی ہاں ہر گھر کی کہانی سیم روٹین اور کچن جب میں بٹن دھوتی ہوں تو ساتھ ہی میرا ہوتا ہے کہ میں کاؤنٹر بھی ساف کر دوں اور کچن جو ہے اس کو بھی واش کر دوں کیونکہ یہ میری شروع سے روٹین ہے میں نے شاید بہت پہلے شادی کے شروع کے عرصے میں میں نے کوئی مووی دیکھی تھی شاید کوئی چائنیز تھی تو اس میں تھا کہ جب آپ کچن میں جو بھی کھانا بنا رہا ہوتا ہے نا پرسن بسیکلی اس کے اوپر اللہ کی بلیسنگز آ رہی ہوتی ہیں یا کریئٹر کی بلیسنگز ہوتی ہیں کیونکہ دینے والی ذات تو وہی ہے لیکن آپ ایک وسیلہ بن جاتے ہیں باقی لوگوں کو کھلانے کے لیے تو پھر جب آپ اپنے کام کو اچھے سے کرتے ہیں صاف ستھرہ کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو بھی کھانا میں بنا رہی ہوں وہ ہیلڈی ہو اور اس سے ایک اچھی پوزیٹیو وائبز نکلیں تو پھر اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے زندگیوں میں سو یہ میری شروع سے روٹین ہے کہ میں میڈ ہے میری ہلپر ہے کام کرتی ہے صفائی کرتی ہے لیکن میں نے شروع سے کچن جو ہے وہ ہمیشہ خود صاف کرتی ہوں بٹن دھوئے میں نے اور اس کے بعد میں نے کچن کو بھی وائپر وغیرہ لگا دیا واش کر کے اور یہ میری پتہ نہیں امی کی طرف سے شاید عادت آئی ہے میری امی کچن ضرور واش کرتی تھی اور میری بھی یہ عادت ہے کہ میں کھانا وغیرہ بنانے کے بعد کچن کو اچھے سے صاف کرتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کچن میں آٹا وغیرہ جو بھی گرتا ہے اگر وہ پاؤں کے ساتھ ہی در جائے گا تو پورا گھر میں سو جائے گا نیکس ٹارگٹ ہوتا ہے میرا بچوں کا کمرہ جی ہاں ایک اور ہیکٹک چیز بچوں کے کمرے میں جاؤ چونکہ میری بیٹیاں جو ہے ان کو ان کی امیجنیشن جو ہے وہ کمال کی ہے تو وہ تمام بکس جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں سے بھلے ایک ایک چپٹر ہی پڑھ رہی ہوں لیکن انہوں نے بکس اب نکال نہیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے ڈالز کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور سپینڈ کرنا ہوتا ہے اور صبح آل دو میں ان کو کہتی ہوں کہ اپنا روم سمیٹ کر جائے اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بوت کر ہی لیتی ہیں لیکن ابھی چھوٹی ہیں اتنا کر دیتی ہیں تو وہ بھی بہت کافی ہے اور پھر اس کے بعد جو باقی ماندہ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں سنبھالتی ہوں اور پھر آتی ہے باری میرے بیٹے کی جو کہ پورے گھر کے اندر چیزیں سمیٹتا پھرتا ہے اور پھیلاتا پھرتا ہے تو جب سمیٹتا ہے تو پھر تو بڑی خوشی ہوتی ہے پھر جب سمیٹنا ہوتا ہے تو پھر مجھے لگ پتا جاتا ہے اور ساتھ میں ہی میری ہلپر بھی آ جاتی ہے اس ٹائم پہ اور پھر میں اور میری ہلپر ہم دونوں مل کر ڈراما دیکھتے ہیں مائنی ڈراما آج کل جو ہے وہ بڑا فیوریٹ ہے میرا میں وہ دیکھتی رہتی ہوں اور بہت سے کانسپٹس بھی میرے سے کلیئر ہوئے ہیں لائف میں میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور چونکہ میٹ اس ٹائم کام کر رہی ہوتی ہے تو میٹ کو بھی جو ہے نا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ڈراما دیکھتی رہتی ہے اس کو بھی ساری سٹوری پتا ہوتی ہے بلکہ وہ تو جس اپیسوڈ میں نمان نجاز کی ڈیتھ ہوتی ہے تو شی وہ سینگ کہ میں تو جس گھر میں جاتی تھی باجی نے یہ ڈراما لگایا تو میرا تو پورا دن فوت کی حالت میں گزر ہے تو اس وجہ سے وہ اس ڈرامے کو پورا فالو کرتی ہیں اور پھر باری آ جاتی ہے جب میں ڈراما وغیرہ دیکھ لیتی ہوں ساتھ ساتھ میٹ کے میں کام بھی کرواتی ہوں آپ کی وہ ہلپر ہیں تو بغیر آپ کے تو گھر صاف نہیں ہو سکتا اس وجہ سے میں ساتھ میں لگتی ہوں ہلپر کے اور پھر میں کام کرواتی ہوں اور اس کے بعد پھر چونکہ میرا بیٹا بھی سویا ہوا ہوتا ہے بیٹیاں تو سکول چلی گئیں اور پھر میں اپنا لیپ ٹاپ پہ تھوڑا سا میں کام کر لیتی ہوں میرا دوسرا بھی یوٹیوب چینل ہے جو کہ میرا الحمدللہ اچھا چل رہا ہے تو اس پر میں کچھ کام کرتی ہوں اس کے بعد مینوائل یہ اٹھ جاتا ہے تو اس کو ناشتہ بنا کر دیتی ہوں اور ساتھ میں اس نے تیار شہر ہونا ہوتا ہے اس میں ہی پھر میں بزی ہو جاتی ہوں سارا میرا اس پر ہی ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد یہ کرتے کراتے ہمارا دن کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے آج میں نے بنائی تھی بھنڈیاں جی ہاں میری فیورٹ بھنڈیاں پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کو جن کو میں سنوں ان کی فیورٹ بھنڈیاں ہی ہوتی ہیں کھانا کھا کر پھر ہم سکول کا کام کرتے ہیں اور میں اپنے بیٹے کی جو ہے وہ ہوم سکولنگ کرتی ہوں اور میں نے اپنی بیٹیوں کی بھی ہوم سکولنگ ہی کی تھی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اگر ماں پڑھا سکتی ہے گھر پر تو وائی نوٹ گھر کے اندر ایک سیکیور انوائرمنٹ کے اندر بچہ پڑھتا ہے اپنی ایز کے ساتھ پڑھتا ہے اس پر برڈن نہیں ہوتا تو وہ پھر صبح صبح اٹھنا اور بچے کو سکول بھیجنا اور پھر اس کے موڈ سوئنگز ان سب کو جھلنا ایک بہت ایک مسئبت والی بات ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اپنے تینوں بچوں کو ہوم سکولنگ ہی کروائی اور یہ جو اب تیسرا والا بچہ ہے یہ میرا ابھی اس کو میں آج کل نرسری کا کورس کروا رہی ہوں تو یہ الحمدللہ اچھا کر رہا ہے اور سکول کا کام میری بیٹیاں خود ہی کرتی ہیں الحمدللہ کیونکہ بچپن سے ہی ہوم سکولنگ کی ہوئی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں ان کو تھوڑا تھوڑا ٹاسک دیتی تھی تو اس وجہ سے ان کی عادت بن گیا تو اس لئے مجھے ان کو اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کروانے پڑتی لیکن جب ان کے پیپرز ہوتے ہیں تو پھر تو مجھے جان مارنا پڑتی ہے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لیکن الحمدللہ یہ خود کافی اچھا کر رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ میں اور پھر مینوائل ہم جب کام وغیرہ ختم کرتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے شام کو مجھے پودوں کا بھی شوق ہے لون کا بھی شوق ہے آج کل تو میرے پاس پلانٹس تھوڑے کم ہوئے ہیں کیونکہ ابھی گھر کنسٹرکشن کرنی ہے تو اس وجہ سے پلانٹس جو ہیں وہ اب کی بار میں ہزبرڈ نکائے کہ ابھی نہیں 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 کیونکہ پلانٹس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے مستری مزدوروں نے خراب کر دینے تو اس وجہ سے ہم نے اس دفعہ بھی تک پھول نہیں لگائے وانہ بھی تک میری گولڈ ہمارا لگ چکا ہوا ہوتا ہے تو ساتھ ہی میں تھوڑا سا چہل قدمی بھی کر لیتی ہوتی ہوں اور ساتھ ہی میں پودوں کو پانی بھی دے دیتی ہوں اور آج کل موسم جو ہے وہ چونکہ سپٹیمبر چل رہا ہے تو موسم تھوڑا اچھا ہوا ہے پودوں کو پانی دیتے ہوئے وہ جو خوشبو آتی ہے نا مٹی کی اور پودوں کی اور پھر جو پودیں نکھڑ جاتے ہیں آہا آہا کیا بات ہے اس کی اگر آپ کے پاس پلانٹس ہیں تو آپ نے ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا اور اگر نہیں ہیں تو پلانٹس ضرور لگائیے آپ کو زندگی کا احساس دلاتے ہیں اور میں جب پلانٹس کو پانی دیتی ہوں تو میں تھوڑا دور کھڑے ہو کے پانی دیتی ہوں کیونکہ یہ جو پانی کی پھوار ہوتی ہے نا ہلکی ہلکی یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور ساتھ ہی چونکہ پورے دن مٹی بھی آ جاتی ہے تو ساتھ میں وائپر لگا کے تو میرا جو پورچ ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا اور یہ ہے ہماری سکوٹی جو کہ ہم نے بڑی چاہت سے لی تھی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ میں جو ہوں ذرا ہائٹ میں میری کم ہے تو میں سکوٹی چلا نہیں پاتی ہوں لیکن انشاءاللہ میری بیٹیاں بڑی ہوں گی بیٹا بڑا ہوگا تو وہ سکوٹی ضرور چلائیں گے انشاءاللہ اور جب پلانٹس کو پانی دو اور اس کے بعد جو وہ نکھرتے ہیں اور جو اوپر ان کے پانی کے کترے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی کمال کے لگتے ہیں اور میں اس کو بڑا انجوائے کرتی ہوں اور پھر اوپر سے شام کا موسم ہوتا ہے تو پھر تو اور ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور یہاں پر ہم دونوں ہزبنڈ وائپ پیٹ کر چاہی پیتے ہیں شام کے ٹائم ہم نے اپنا ویٹ بھی ریڈیوز کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے ہم کریں گے کیونکہ میرے تین سی سیکشنز ہو چکے میں تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ویٹ جو ہے وہ لوز کرنا ایک ٹاسک ہے میرے تلے ہیں پھر اگلے ولاغ میں اللہ حافظ